بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامُنَ عَلَيْكُمْ سَلَامُنَ عَلَيْكُمْ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَأَمَلُونَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ فَادْقُرُونِي اَذْقُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَقْفُرُونَ حمد و سنہ اس حال کے کائنات اللہ احکم الحاکمین واسطے درود و سلام سید الأولین والآخرین امامِ عاظم امامِ دین جنابِ محبت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم دی ذاتِ اقدس و اطحر و آلہ اور بالا واسطے دوستو اور عزیز ساتھی سماعت فرمانِ والی باپردہ اسلامی ماں اور بہن اس مالک دا بہد شکر گزار ہاں جس نے اج با برکت بارحمت مہینے دے اندر سانو مل بیٹھن دا موقع فراہم فرمائے اللہ والو ماہِ رمضان روان تواہیں اور اس دا اج دوسرا جمع ہے میں انشاء اللہ تو ہاتھ سامنے خاک ہونے سے پہلے پاک ہو جاؤ اس حوالے نل چند گزارشات کرن دا ارادہ رکھنا پاکی جیڑی ہے اوہ ہونی بڑی ضروری انسان دا پاک ہونا بہت ضروری اور انسان پاک چیز نو ہی زیادہ پسند کر دا ہے اور انسان دو چیزاں ملائیاں جانتے تا مکمل انسان بند ہے ایک انسان دا جسم ہے اور ایک عیدے اندر روح ہے اللہ رب العزت نے اس ساڑے جسم نو مٹی جو بنایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرا اے انسان دا جسم مٹی جو بنے ہیں ایک وقت آئے گا مٹی جو مٹی ہو جائے گا پھر میرا رب اس مٹی نو دوبارہ انسان بنائے گا اس وجہ تو انسان دا جسم مٹی جو بنے ہیں تے جسم نو طوانائی طاقت حمد اور خوشنمائی بخشن واسطہ اس جسم دی خوراک بھی میرے رب نے مٹی جو پیدا کی تھی اسی جو کچھ کھانے پینے ہیں وہ کتھو نکر رہے ہیں مٹی جو نکر رہے ہیں حتیٰ کہ انسان جو پیند ہے وہ بھی مٹی جو نکل دے ہیں جے دے نال انسان اپنے آپ نو زیادہ خوبصورت خوب روح سمجھ دے ہیں وہ بھی مٹی جو نکر رہے ہیں جے دے زیورات اور ہیرے جواہرات اسی پہننے آ یا کارلہ کے انہیں او دے نال ماما پینا سمجھ دی آنے کہ بندے دی جسم دی توانائی اور خوشنمائی زیادہ بڑھ وہ بھی ویکھ لو سونا مٹی جو نکل دے ہیں ہیرے بھی زمین دے نیچیوں ہی نکل دے پار اس جسم دے اندر چلنے والی جو روح ہے جدو روح نکل جان دی ہے نا پھر انسان دا جڑا جسم او تو مجود رہن دے پر انسان دی پہچان ختم ہو جان دی جسلا روح ہے تے ساما والا رشتہ نا تا ایک تعلق چل رہے ہیں اے ٹوٹے جان دے روح نکل جان دی فرشتے روح قبض کر لیں دے جدو روح نکال دے نے پھر انو کوئی چودری ملک شیخ کین واسطے تیار نہیں کوئی وڈیرہ سمجھن واسطے تیار نہیں سارے میت تے لاش تے ڈیٹ باڈی تے لفظ استعمال کر دے فلانے دا جنازہ اٹھایا جا رہے ہے لجایا جا رہے ہے فلانے نو دفنایا جا رہے ہے اے نویتہ بن جان دیاں نے روح جسم چھونا بہت ضروری ہے جمیں میں دسے ہیں نا اس جسم دی خوراک میرے رب نے مٹی چھو پیدا کی تی روح نو میرے رب نے آسمان تو اتارے ہیں او دی خوراک نو بھی آسمان تو اتارے ہیں جنہی دیر تک آپا مٹی دی خوراک مٹی دے جسم نو نا دئیے بندہ زندہ رہ سکتا ہے اوہ بولو دے سیئی اوہ ودی نو ڈا رہے کوئی نہیں بولو دے سیئی اوہ نہیں نکل دی مٹی دا جسمیں خوراک مٹی چھو بنی جدو روح جسم دے اندر چال رہیے اے دی بھی تے کوئی خوراک ہے نا اے جمیں آسمان تو آئیے اے دی خوراک بھی آسمان تو آئیے اگر جسم دی خوراک جسم نو نا دیتی جائے جسم مردہ ہو جاندے رو دی غزار رو نو نا دیتی جائے رو مردہ ہو جاندیے پھر چل دا پھر دا انسان دا ٹانچا رہ جاندے اے نو نا فر رب دی قدائی دا پتا چل دے نا مصطفیٰ دی مصطفیٰ دا پتا چل دے نا اے نو اسلام دی قدر رہ جاندیے نا آرہ اکین اسلام دی قدر رہ جاندیے نہ پھر مسجد دی کوئی حمیت رہ جاندی ہے نہ قرآن نل پیار رہ جاندے پھر انسان کیڑا انسان بن دے فرمایا اولائی کا کل آنام بلہم آزل جدو انسان چو انسانیت ختم اندی ہے جدو روح مردہ ہو جاندی ہے جدو ضمیر باغی ہو جاندے ہے جدو رب نل تعلق ٹوٹ جاندے ہے پھر رب فرما رہے ہیں اولائی کا کل آنام اللہ انسان جانوریں فرمایا نہیں نہیں اللہ عجدہ سینسدان اور سائنس کہہ رہی ہے اے انسان ایک معاشرتی جانوریں فرمایا جانور نہیں بلکہ بالہم آزل اے جانوراں تم ہی پیڑائے اے کتے آتوں بھی پیڑائے اے بلے آتوں بھی پیڑائے آؤ میں جس بات دی طرف تیری توجہ دے لانا چانا فرمایا اللہ دیئے نا تتا وفاہم الملائی کا اللہ دیئے نا تتا وفاہم الملائی کا تو تیبین تیبین فرمایا جو دو بندے دا وقت نزا وقت موت قریب قریب آ جاند ہے آسمان تو فرشتے آکے کہیں دینے اللہ دیئے نا تتا وفاہم الملائی کا تو تیبین اے پاک روح اے پاکی والی روح اے اس طرح سلامتی سلامتی نل ساڑے نلاجا دنیا تے تو پاک کی دی زندگی گزاریے دنیا تے تو پاک رہیے تے آج آخرت دے اندر ادخلو ہاں بی ما کنتم تا ملون ادخلو الجنہ تا بی ما کنتم تا ملون برمایا توانو ہمیشگی ہمیشگی چند دے اندر دیتی جائے گی آؤ اے خوراک ہے کیے اے روح پاک کی میں ہونی ہے اے پاکی بندے نو مل دی کی میں بے خلو ویسے جو دو بندہ نا پاک ہو جاندہ ہے رب دا ایک عمر ہے ایک فطرت ہے او دے بارے میرے رب نے حکم فرمایا ہے برمایا اللہ یا مسور اللہ لم تاہرون اے جدو توڑا جسم پاک نہ ہوئے او دو میرے قرآن نو ہاتھ نہیں لانا او دو میرے قرآن دے اندر داخل نہیں ہونا کیا بندے جسم نہ پاک ہوئے جے مسجد چدے داخل نہیں ہو سکتا پر زبان تو رب دا ذکر کر سکتا ہے کیونکہ رو جو پاکے رو جسم دے اندر پاکے اس وجہ تو رب دا نام بھی پاکے او دا ذکر بھی پاکے بندہ رب دے کار نہیں وڑ دا کیونکہ جسم نہ پاکے زبان تے ذکر جاڑی ہے کیونکہ زبان پاکے آئیے کہ اللہ کی فرما رہنے ورمایا فا زکور اونی آزکور کم اوہ بندے ذکر کر میرا میں تیرا ذکر کرانگا یار دسو آپاں کدھی مارے بندے دا ذکر کیتے ہیں کوئی مارے بندے دا ذکر کوئی مارا بندہ نہیں کر دا تے رب کی میں اپنے پاک بندے آن دا دو علاوہ کی سیدہ ذکر کی میں کر سکتے ہیں ورمایا فا زکور اونی آزکور کم اوہ میرا ذکر کرو میں تو آٹا ذکر کرانگا اللہ دے پھر ورمایا یا ایوہ اللہ دینا آمانو ایدانو دیا لسالات میاو مل جمات فا ساہو ایلا ذکر اللہ ورمایا ورمایا ایمان والے ہو جو دونمہ جمعیدہ دھنا جائے کی کرنے رب دا ذکر کرنے پھر ورمایا جمع پاڑ کے ذکر کر کے رزق نو تلاش کرنے اگلی آئچ کی فرمایا فا ایزا قدیت السلام تو فانتاشرو فانتاشرو وذکور اللہ فرمایا اس رزق تو بھی بہترے تسی رابدہ ذکر کریا کرو اس تو بھی بہترے تسی رابدیاں حمدہ بیان کریا کرو اس تو بھی بہترے تسی رابدیاں تصمیع بیان کریا کرو اور ایک اور مقامتیں فرمایا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ كَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَلْعَرَزِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا زَابًا دِلَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَزَابًا وَرْمَایَا اَوْ مُؤْمِنُونَ اَوْا اللَّهَ وَالِهُ اَوْا اللَّهَ وَالِهِ بَنْنَا جَانْدَيُوْتَهُمْ میری تصمیع بیان کریا کرو میری پاکیاں بیان کریا کرو اور ایک اور مقامتیں فرمایا قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَوْا لَهُمْ اَنْ سَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اَوْا لَهُمْ اَنِ الْلَّغْوِ مُورِزُونَ اَوْا لَهُمْ لِسْزَقَاتِ فَائِلُونَ اَوْا لَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ اللہ علا ازواجہم اوما ملکت ایمانہم فا انہم غیر ملومین فمن ابتغا ورا غزالکا فولائی قوم العادون واللہ زینہم لی اماناتہم وآہتہم راؤن واللہ زینہم آلا صلواتہم یحافظون اولائی کا ہم ملوار سو اتوی فرمایا واللہ زینہم آنی لغو محرزون اے بندے لغباتا چھوڑ میرے ذکر دی طرفا فضول باتا ختم کردے میرے ذکر دیاں تسبیح بلند کردے فارغ اللہ تو باز آجا فضول باتا تو باز آجاتے میرے ذکر دی تسبیح زبان تے جاری کرلے ایک اور مقام تے مولا اعلان فرما رہے اتلو ما اوہیہ علیکہ منل کتاب وَاَقِمِ السَّلَا اِنَّ السَّلَا تَتَنَحَا اَنِلْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرْ اَنِلْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرْ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ ایک اور مقام رب دے قرآن دا سن رب دا قرآن اپنے قلیجے اور ایمان تازہ کر لے برمایا وَمَنَعَا رَضَانَ ذِكْرِ فَإِنَّا لَهُ مَعِشَتَنَ سَنْكَا وَنَحَشُرُو يَو مَلْكَي آمَتِ آمَا قَعَلَا رَبِّ لِمَا شَرْتَنِ آمَا وَقَدْ كُنْتُو بَسِیْرَانَ فرمایا جنہیں ساڑھے ذِكْر تو مو پھیر دیتا جنہیں ساڑھے ذِكْر تو اپنا مو دور کر لے آ اسی عوضی معیشت نو تنگ کر دے آنگے اور ایک موفسر نے لکھے آئے اسی عوضی قبر نو رب کے اندنے تنگ کر دے آنگے عوضی قبر نو تنگ کر دے آنگے اتھے فرمایا ہے کہ اسی عوضی معیشت نو تنگ کر دے آنگے عوضی روٹی نو تنگ کر دے آنگے عوضی روزی نو تنگ کر دے آنگے لکھاؤن دے باوجود بھی ریزگرہ بدا نہیں کھا ساکدہ سامنے ٹیبل سجے ہے اور ترہ ترہ دے لواس مات پہنے عوضی باوجود بھی انو کتے شگر ہے تے کتے ہیپٹیٹس ہو جندی ہے کتے جگر خراب ہو جند ہے کتے کسٹرول ود جند ہے برمایا بندہ تو دھ پین تو بھی ناکس ہو جند ہے بندہ تو دھ بھی نہیں پی ساکدہ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اِنَّا نَحْنُو نَزَلْنَا الزِّقَرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ برمایا سکر اللہ دا بڑا نِلَحْلَا دیل کیوں کالا ہوگئے کیوں روزہ رکھے نہ رکھے تو بندہ دہ دل ملحمت نہیں کردہ جے تو نماز نہ پڑھے دل کیوں نہیں ملحمت کردہ چھوٹ بولنا ہے دل کیوں نہیں ملحمت کردہ چگلی غیبت کرنا ہے دل کیوں نہیں ملحمت کردہ اِن دیل کالا ہوگئے یہ روح مردہ ہو چکی ہے یہ دی وجہ تو آئے سے روح نو بھی زندہ کر اِنس دیل نو بھی صعب کر وَإِن سکر اللہ دا بڑا نِرَحْلَا ٹوٹے دلانو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رولوئے بندیاں اللہ ہی اللہ بولوئے بندیاں اللہ ہی اللہ بول بڑے بڑے ایتے پیرے پا گئے آخر نو ویچ خاک سما گئے کار گینی بستر گولوئے بندیاں اللہ ہی اللہ بول آن دینے ویچ کبر دے پڑا نیرا اے بندیاں سوچ جتے اے بندے نے زمین تو اوپر ویس سال تیس سال پنجاس سال اسی سال سو سال جین ہے سو سال جین واسطے ایسیاں ایسیاں بلڈنگاں بنایاں نے ایسیاں ایسے پلاسے تیار کر دیتے نے ایسے ایسیاں امارتاں بنا دیتیاں نے کہ پندہ گردن اترو کر دے تے من کا ٹوٹن دا خطرہ ہو جاندے انہاں بلڈگاں دی انتہا نظر نہیں آن دی ویسے زمین تو نیچے کئی ہزار سال جین ہے اوہ سمٹی دے کردہ کدھی سوچیاں نہیں اندھنے ویچ کبر دے بڑا نیرا کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا تو کبر دا ساتھی ڈول اے بندیاں اللہ ہی اللہ بول اے بندیاں اللہ ہی اللہ بول اللہ دین تتوفاہم الملائکت و تیبین یا قولونا سلامونا علیکم ادخلو الجننت بی ما کنتم تاملون اے بندیاں اللہ اپٹھاری رحمہ اللہ نے اس حدیث نو نقل کی تا ہے امام موسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث نو نقل کی تا ہے امام محمد نے اس حدیث نو نقل کی تا ہے وہ حدیث کے لیے میرے نبی نے فرمایا احب و الاللہ احب و کلام علاللہ فرمایا ایک کلام ہے جو میرے رب نو بڑی پسان دے اس کو کلام نو میرے رب نے پسند بھی فرمائے اس کلام نو میرے رب نے پاک بھی آکھے ہے اس کلام نو میرے رب نے فرمائے وہنہ من القرآن اے جڑا میں ذکر تو آٹے سامنے بیان کرنا جانا اے سارے دا سارا قرآن دے اندرے ہاں ایک جگہ تھے نہیں بارے مختلے مقاماتے آئے وہ کینا ذکریں فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے ذکر رب نے بڑا ہی پیار ہے اور ایک حدیث تے اندر میں پڑے ہے میرے تھے تو آٹے پیرو مرش جنب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اے بندے ہو تسی اپنے واسطے جتی آنچو جتی پسند کر دے ہو کپڑے آنچو کپڑے پسند کر دے ہو میرے رب نے بھی اپنے ذکر دے وچوں انا جملے آنو اپنے واسطے پسند کر لے آئے اور اے ذکر ہے کتنا بولا ہوں دے اے دے دو جملے آنچو بارے ہو رہ کر ناظرہ سبحان اللہ والحمدللہ جیڑا بندہ پڑھ دا رہن دے زمین و آسمان دا جتنا خلائے رب نے کی آنال پر چھڑ دا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ایک اور حدیث سننا ایمان تازہ ہو جائے بندہ سیری کھان دے بندہ افتاری کر دا ہے اے افتاری تے سیری دا لکمہ اپنے مو دے اندر ڈال دے تے کہندہ الحمدللہ اے پھر لکمہ ڈال دے تے کہندہ الحمدللہ اے اس طرح کہندہ کہندہ اپنا رزق پورا کر لیں دے میرا راب دے والوے کے مسکراندہ رہن دا ہے واکو لے لحمدللہ اللہ دی لامیت تاخیز والادان والامیت اللہ شریکن فی الملک والامیت اللہ ولی ام نزل واکب پہ رہو تا کبیر آؤ میں کے ذکر دی دعوت دینا جانا میرے پیغمبر نے اے ذکر دے بارے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر دے بارے بہت ساریاں حدیثہ بیان کی تیانے بہت سارے عمل بیان کی تیانے ایک دن میرے پیغمبر مکہ دی طرف سفر کر رہنے مکہ دی طرف جا رہنے چل دے یا چل دے یا میرے پیغمبر نے ایک پہاڑ نووے کے ہے فرمایا میرے صحابہ اے حازہ جمدان اے پہاڑ دا نام جمدان فرمایا میرے پیغمبر نے میرے صحابہ نیکیاں کرنوالے پڑے یگے بڑھ گئے نے نیکیاں کرنوالے استووی اگے چلے گئے نے فرمایا اللہ دے پیغمبر ہو دی کیا وجہ ہے فرمایا جیڑے نیکیاں کرنوالے نے اوہ اپنیاں زبانہ تیرا بدا ذکر بلاند رکھ دے نے فرمایا انہا المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین میرا رب آخر تے کہہ رہے ہیں مومن دیاں ساریاں سفتہ بیان کرن تو بعد مومن دیاں ساریاں تصمیہ بیان کرن تو بعد مومن دے اڑے نشان دائی کرن تو بعد اوہ دیاں ساریاں تریفہ بیدے سامنے رکھن تو بعد میرا رب کہہ رہے ہیں والزاکرین اللہ کثیرم والزاکرہ زکر کرنے والے بندے زکر کرنے والیاں اورتاں کی معنی سبحان اللہ پرنے والے بندے سبحان اللہ پرنے والیاں اورتاں الحمدللہ کہنے والے بندے الحمدللہ کہنے والیاں اورتاں فرمایا ان آواز تے اعدالہم مغفرتم و عجران عظیم ان آواز تے میں عجر بھی عظیم تیار کیتے وہ کیڑا عجرے میرے تے توڑے پیرو مرش جنب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آج دی رات میرے پیغمبر آسمان تے گہنے ستوے آسمان تے میرے پیغمبر نے جناب ابراہیم خلیل پیغمبر نو وکھے اے ملاقات ہوئیے تے جناب خلیل فرمان دے نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد جدو تُسی دنیا تے جاؤ اپنے امتیاں نو میرا سلام کے آج امتیاں پہ شان اپنی قدر تے اپنی حمیت تے اپنا مقام تے نو سلام رب دے خلیل نے پیجے آئے فرمایا اپنے امتیاں نو میرا سلام دے آج اور انہاں نو کے آج اوئے مٹی جنب دی کستوری دیئے تے اے دا پانی بڑا مٹھا ہے تے محول بڑا تھنڈا ہے اے دے اندر جیڑا درخت لگا کے آیا جے اے دے اندر پودے لگا کے آیا جے اے دے اندر درختان دی امبار لگا کے آیا جے وہ درخت کے رہنے بابا جی برحیم فرمان دے نے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ واللہ اکبر ورمایا اوئے تصویر دنیا دے کردے رہنگے میرا راب آسمان دے اوپر جنت دے ویچ اینہ دے دے درخت لاندہ رہے گا آجا رمضان دا مہین ہے واقعہ عام دینا دے اندر ایک وری صبحان اللہ کہن دا ایک کجرے رمضان دے اندر سترے ستر تو سات سو تا سات سو تا وی کام رب بگے لے جاندہ ہے اور ایک برے واقعہ میں بڑے ہے جیڑا بندہ ایک وری کہن دا سبحان اللہ رب جنت ایک درخت لگا دیندہ ہے وہ درخت دی چھاں اتنی زیادہ اندھی ہے بندہ تیز تراز دھو رہے تے طاقتور گھوڑے تے بے کے پانسو سالوں نو دڑا اندر وے او دیا سایا تے او دی چھاں ختم نہیں ہندی وَاقُلِلَا حَمْدُلِ اللَّهِ اللَّذِي لَمْيَا تَّخِزْ وَالَدَنَ وَا لَمْيَا قُلَّهُ شَرِيْكُنْ فِي الْمَلْكِ وَا لَمْيَا قُلَّهُ بَلِيْا مِنَا ذُل وَا قَبْ بِرَهُوتَا كَبِيرًا اے کان والا میرے پیغمبر دیکھو لائے آکے کہند اللہ دے پیغمبر میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اوہ بابے اوہ توجہ کر ناظرہ میری کوئی ماں بڑیری عمر دیئے تے غور نل سنے سپتر دی بات فرمایا میرے پیغمبر نو صحابی رسول نے کہند اللہ دے پیغمبر زبان موٹی ہو گئی ہے نہ قرآن یاد ہون دے نہ قرآن پڑھے آ جان دے نہ نماز پڑھی جان دیئے نہ میں نو نماز ہون دیجے نہ میں نو کوئی قرآن دی آیت یاد ہون دیجے اللہ دے پیغمبر میں نماز کی میں پڑھا میں کوئی چھوٹی گپ نہیں سنان دا میرے پیغمبر نے فرمایا میرے یار اوہ میرے جانی سار جے تیری زبان حرکت نہیں کر دی تھے تُو پڑھے آ کر سبحان اللہ وَالَحَمْدُوْلِلَّهُ وَاللَحَمْدُلَّهُ وَاللَّحُمْ اَكْبَارِ تُو کچھ بھی نہ پڑھے ہوئی پڑھی جایا کر اے بندہ بڑا سمیدار سی پینڈو بندہ سی جاٹ بندہ سی گال بڑے پتے دی کر گیا کہیں دے اللہ دے پیغمبر اے تسبیر بیان کران گا اے ساری دی ساری تسبیر آپ واسطے ہوئے تھے مینو کی لبیا بچھو مینو بھی تے کچھ اصل ہونا چاہید ہے میرے پیغمبر فرمان دے نے تم ہی پڑھ لیا کر اللہم مہدنی اللہم مہدنی وَعَافِنِ وَرَزُقْنِ فرمایا میرے صحابی پڑھ لیا کر اللہ میں نو حدایت بھی دے اللہ میں نو صحت بھی دے اللہ میں نو بے تہاشار رسک بھی دے جدو انہیں گال سنی توجہ میرے وال کرنا ذرا اے جاٹ بھمدے نے جہاں تا چکیا کہیں دا انہیں اس طرح اپنا ہاتھ اٹھایا انہیں آسمانا وال ہاتھ کیتا میرے بابا خوش ہو گیا میرے پیغمبر فرمان دے نے صحابہ دنیا تے رب دار وندہ خوش ہوئے انہیں ہاتھ اوپر کیتا میرے رب نے اے دے حتانو اپنی رحمت نال پر دیتا ہے خیر نال پر دیتا ہے نہیں سمجھے تے غور کر ناظرہ آؤ میں سکر دسا چھاٹینا تاویزان دی جان چھاٹینا تاگیاں دی جان چھاٹینا ملنگا دی جان چھاٹینا نجومیاں دی جان اے ایمان دے ڈاکو اے دولت دے ڈاکو اے سو عزت دے ڈاکو اے شورت دے بھوکے دے پجاری جیڑے نے انہیں تے نو کی دے نے آئے تیرا ویر تے نوید گفٹ دے نا چاند ہے اے رمزان دا توفہ ہی سمجھ کے لے جا جدہ میرا آواز میرے پیغمبر دے کولان والی میرے پیغمبر دی چچا سات پہنے سیدہ بھی طالب دی بیٹی ہے اے دا نام سیدہ امی حانی رضی اللہ تعالی نہائے میرے پیغمبر دے کولائی ہے آکے کہیں دی اللہ دے پیغمبر او مردہ کافی حصہ بھیت گئے ہے ون اس طرح عبادت نہیں ہندی ون اس طرح عبادت نہیں کیتی جان دی ون اس طرح قرآن دی تلاوت نہیں ہندی ون اس طرح نفلو نوافل نہیں پڑے جان دے اللہ دے پیغمبر کوئی ایسا عمل دسو جیڑا میں کراوی تھوڑا تے عجر بھی بوتا مل جائے فرمایا امی حانی دو پڑھے آکار سبحان اللہ حدیث تے الفاظ نے فرمایا امی حانی اجلس بیہ جایا کر اور بیہ کے پڑھے آکار سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ واللہ اکبر جاؤ پوری طریقہ اسلام دا متعلہ کرو زخیرہ اسلام دا متعلہ کرو رابط قرآن تو بعد پوری شریعت محمدی دے اندر اگر کوئی رب نو ذکر پسند ہے اگر کوئی رب نو لفظ پسند ہے اگر اپنی طریقہ دے اندر کوئی نغمہ پسند ہے وہ اینا نغمیات و علاوہ کوئی نہیں ہے ذکر لا حولہ والا قوت اللہ بللہ بھی بہت بڑے ہے ذکر لا الہ اللہ وحدہو لا شریک اللہو لا حول ملک و لا حمد و یحی و یمید و لا کل شیعن کا دیر ہے ذکریں بہت بڑے قرآن تو بعد میرے رب نو اے چار نغمے چار جملے پڑے پیارے لگتے نے اور آؤ میں کور گل سنا و ایمان تازہ ہو جائے میرے پیغمبر و سفر تے جارے سنگل ویچ رہ گئی میرے پیغمبر نے چل دے ہیں چل دے ہیں اگر درخت وے کھیا اس درخت پتے ہیں نو سکے ہیں وے کھیا مرشد پاک نے سکے پتے ہیں تو لوگا نو مسئلہ سمجھا دیتا ہے میرے پیغمبر چل دے جارہے سن درخت وے کھیا دے پتے سکے سن مرشد پاک نے ٹینی نو پڑیا دے ہیں جہا لایا جدو ٹینی ہلی وہ سارے پتے تھلے گر گئے پتے تھلے گر گئے اللہ دے پیغمبر فرمان دے ہیں میرے صحابہ جی میں اے درخت و پتے تھلے گر گئے ہیں نے نا تے بندہ سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَا إِلَّا 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 إ اس بھی خواک کرنی ہے اس بندے واسطے ہوئے جنہیں رب نوں بڑا بھی بنے آتے پاک ویمنے ہیں جنہیں اپنا ایمان بنایا ہے کوئی پاکی والی ایسی چیز نہیں جو میرے رب دے اندر نہیں کوئی پاکی ایسی نہیں جو میرے رب نے نہیں بنائی الحمدللہ میرا رب بھی حمدان دے لے کے میرے رب تو علاوہ کوئی معبود نہیں میرے رب تو علاوہ کوئی بڑا نہیں کی بڑے آئیئے تھے میرے رب دی آڑے بڑھائیئے تھے میرے رب دی آو میں دسنا کی چانا میرے تھے تواتے پیرو مرش جانا بے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ لویں جو درست دے رہنے درست دے رہنے درست دے 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 میرے پیغمبر نے فرمایا خوض جننا تاکم خوض جننا تاکم میرے صحابہ زرہ ڈالو ڈال ڈالو زرہ پالو زرہ پالو یہ کہاں صحابہ پرشان ہو گئے اور میں جو تو انہوں اتھے بیٹھے ہیں اور کوئی پوزیشن آسنبال تجھے کہاں نا خیارتے ہیں کی ہو گئے جنگلہ کہی ہے صحابہ کہاں نا کہ اللہ دے پیغمبر کی ہو یا دشمن آگے ہیں اللہ دے پیغمبر کیا پڑے ہیں فرمایا میرے صحابہ دشمن بینیہ زیرہ جی رہی ہوں دیئے نا اوہ بندہ جو پاندھا ہے تلوار وجہ نیزہ وجہ جسم زخم نہیں ہوں دا وہ روک لیں دیئے میرے پیغمبر فرما دینے خوز جنہ تاکو میرے صحابہ زیرہ ڈالو اللہ دے پیغمبر کا دی زیرہ فرمایا زیرہ ڈالو سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ اللہ اکبر فرمایا میرے رب نے ایک جنمل ایسے نے جدو کل دن کے آمدہ ہوئے گا معاشر دا میدان لگا ہوئے گا اس تو پہلے جدو بندے دا ساب ہوں نگے گا رب دا عذاب بندے دے نڑے آنگے گا ایک جملے بندے دے اگے آ جانگے پیچھے آ جانگے سچے آ جانگے کھپے آ جانگے ور میں کیوں نہ کم اللہ زینت تتوفاہ ملمائی کا تو تیبین یقولون سلامون علیکم ادخل الجنہ تبی ما کنتم تاملون اتنے یہ باس نہیں اینہ جملے آنے بارے میرے پیغمبر نے کی فرمہ ہے اے کتنے پاک نے اے مومن دی ٹال نے نماز نہ یاد ہوئے اے نماز دی جگہ پڑے جا سکتے نے اے گناہ بندے دے چاہر دے دے نے میرے اے گن زمین و آسمان دے درمیان جتنا خلائے اے سارا بندے دا نیکیاں نال پر چھڑ دے نے اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ ایسا جملہ کال دن قیامتہ ہوئے گا میرا رب ایک بندے ایک عدالت دے اندر کھڑا کرے گا وہ سب بندے دے گنامہ دی وجہ تو ترازودہ گنامہ والا پڑھلا چک جائے گا نیکی کوئی نہیں ہوئے گی میرا رب فرشتہ انہوں کہے گا جاؤ اے دی کوئی نیکی تلاش کرو فرشتہ کہن گے اللہ کوئی نیکی نہیں فرمایا ہوئے کوئی دے لب کے لے کے آؤ فرشتہ نیکیاں لب کے لے کے آنگے ایک نیکی لبے گی وہ سب برجین اپا دیتا جائے گا ترازودہ پڑھ لے دے اندر جدو پڑھ لے دے اندر جائے گی ارے گنامہ والا پڑھلا آسمان دی طرف چلا جائے گا میرا رب کہے گا اس تصویح دے اندر جو لکھی ہے لا الہ الا اللہ اے دے اندر میرا نام لکھے ہے اے بندے او میرے نام تو وزنی دنیا دی کوئی چیز نہیں ہو سکتی یہ لا الہ الا اللہ پڑھن والا لا الہ الا اللہ تے اڑھن والا لا الہ الا اللہ تے زندگی گزارن والا کلی لا الہ الا اللہ کچھ نہیں کر دی اے دیتے ایمان بھی ہونا چاہیے دے کہ لا الہ الا اللہ تو ہی حاجت روائے تو ہی مشکل کشائے تو ہی گوثے آزمے تو ہی دستگیرے تو ہی اللہ کل شہین کا دیرے اولاد دے میں تھے تو نا دے میں تھے تو رزق دے میں تھے تو غریبی دے میں تھے تو عصد دے میں تھے مولا تو سلط دے میں تھے مولا تو رسوا کر دے میں تھے میرے عمال کا دو زمانے چوچیاں کر دے میں تھے تو دکانہ چلانتے تو قادرے تویز نہیں چلاندے اور رزق دین تے تو قادر ہے پر جیاں رزق نہیں دین دیاں جدو بندے دا ایمان بن جان دے جدو بندے دا قیدہ بن جان دے اور اسے دے اوپر بندہ مر جان دے فرمایا لا الہ پرن والا لا الہ تے اڑن والا لا الہ تے مرن والا جدو مر جان دے وہ دو کی ہند ہے فرمایا من آخر و کلامے ہی من آخر و کلامے ہی لا الہ الا اللہ دا خالال جنہ لا الہ الا اللہ ہو گئی وہ بندہ تے جنتاں دا مالک ہو گیا وہ بندہ تے جنتاں حق دار ہو گیا اس بندے تے جنت واجب ہو گئی یار نہیں سمجھے تے غور کر ناظرہ لا الہ الا اللہ بہت بڑا کلم ہے لا الہ الا اللہ اندھیریاں چو نکالن والا کلم ہے لا الہ الا اللہ اندھیریاں چو روشنیاں دین والا ہے میرے تھے توڑے پیرو مرشد جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میں بات اختصار نل بیان کر کے اگے جلنا چاہنا میرے پیغمبر نے فرمایا نبی یونس علیہ السلام قرآن کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہے آئے نبی یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر چلے گئے مچھلی دے پیٹ دے اندر جھا کے انہاں نے رابطہ ذکر کیتے ہیں وہ ذکر کی کیتے ہیں چلانے ہی کٹیا ارے قبروستان چھے نہیں بیٹھے قبران دے کول نہیں بیٹھے انہاں نے کی کہہ لا الہا اوہ لا الہا الا اللہ انتہ سبحانکہ انتہ سبحانکہ انہی کنتوں میں نہ ظالمی ہم آیا ساڑا یونس پیغمبر اگر مچھلی دے پیٹ دے ہنیرے دے اندر پانی دیاں تیمہ دے اندر سمندر دی گہرائی دے اندر اگر میرا یونس میرا ہی تسبیح بلند نہ کر دا میں نو لا الہ الا اللہ کہہ کے نابو کر دا تک میں نو راب ہون دی قسمیں میں قیامت تک مچھلی دے پیٹ چرا کر دا وہ چنگ بزار دے باسیو مضافات توانوالے دوستو میریو ماؤ پہنو توجھو کرنا ذرا اگر لا الہ الا اللہ پڑے ہاں مچھلی دے پیٹ دے ہنیرے ہاں تو نجات مل سکتی ہے یار غربت دے نیرے ہاں تو کیوں نہیں نجات مل سکتی ہے لا الہ الا اللہ پڑے ہاں پانی تو ازادی مل سکتی ہے ارے غمہ تو کیوں نہیں مل سکتی لا الہ الا اللہ پڑے ہاں روشنیاں مل سکتی ہیں نے تے اس طاں کیوں نہیں مل دیا بیماریاں کیوں نہیں دور ہوں دیا جے نبی انس تھی قید دور ہو گئی ہے یار تیرے دوکھ کیوں نہیں دور ہوئے تیریاں پرشانیاں کیوں نہیں دور ہوئے تیرے غام کیوں نہیں دور ہوئے وہ دی وجہے وے تو لا الہ الا اللہ پڑھ دائی نہیں لا الہ الا اللہ نو سمجھ دائی نہیں لا الہ الا اللہ تے اڑ دائی نہیں آمان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت ویچے گر لینا وَقُلِلَ حَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي لَمِيَتْ تَخِزْ وَلَدَنَ وَلَمِيَا كُلَّهُ شَرِیْكَنْ فِي الْمُلْكَ وَلَمِيَا كُلَّهُ وَلِيَ اُمَّنَ زُلْ وَكَبْ پِرْحُ تَقْبِیَرًا آمان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت ویچے گر لینا آلاغ جان بیدے آنکھے رب دیوے گا جنت اے آنکھے وَأَجْ جَد دُنِيَا دے رَسَمْتِ پَاپے اے چھاڑ دے تَوِيزَان دے پیچھے جانا اے چھاڑ دے وسیلے آنکھے پیچھے جانا اے چھاڑ دے لوگان دے وسیلے قائم کرنے وَأَجْ جَد دُنِيَا دے رَسَمْتِ پَاپے سَدھا بیٹھے ایتھیانیوں رہنا آمان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت ویچے گر لینا آلاغ جان بیدے آنکھے رب دے وے گا جنت اے آنکھے وَأَجْ جَد رَسَمْتِ پَاپے قَرْ نَبِیدِ قَبُولَ غُلَامِ وَأَجْ جَد رَسَمْتِ پَاپے جیڑے اے نو زمین تے پڑھ دے نے انہا دا نام نو بلا دے کر دیا رہن دیا اے تے ایمان نے خیاب دیا گلہ نے اے تے ایمان نے جو میں بیت اللہ ہے بیت اللہ دے اوپر بیت المامور ہے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے ستر ہزار فرشتہ ایک دے نو دیا یہ تواف کر دا ہے جیڑا فرشتہ ایک ویری کر لیندہ قیامتہ کو دیواری نہیں ہو اے مہی رب دے ارشتہ تواف اے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے کر دے رہن دے نے اور حدیث چاہتا ہے کہ جو میں شہدی مکھی گنگنان دیے اے جناب بندیاں دے نام گنگنان دے نے جیڑے بندے رہ زمین تے سبحان اللہ رب دی تسبیح بیان کر دے نے برمایا چھاڑ رسم رواج تمامی قَرْ نَبِیدِ قَبُولَ غُلَامِ اے تینو نوری ویدین سالامی پال سنت والا گینہ آمان لے قرآن دا کینہ جے تو جنت ویچ گر لینہ آلاگ جان بیدے آکھے رب دے ویگا جنت آپے پھر چل مکے بیت اللہ تیرے معاف کرے گنا اللہ جانا جے اور جانا جے آمین تے کیا چھٹو اور میں گے کیا ودی دو ڈار کوئی نہیں جے آگئی تے اتھے ہی آجانی ہے جے ودی ہے تے ڈار کوئی نہیں کو انشاءاللہ اور رمضان دا مہینہ با برکت مہین ہے اے رمضان تی کڑیئے جمع دی کڑیئے قبولیت تی کڑیئے میں تو آئیں جی کرنا چاہنا سارے میرے ورگے گناہ گھارتے نہیں آئے سارے میرے ورگے خطاکارتے نہیں آئے راب دے بڑے بڑے نیک تے والی آئے نے میں کہیں ناویر چالم کے بیت اللہ تیرے معاف کرے گناہ اللہ او دی رحمت دا پھڑ بلہ دارے اوستے بیو رینہ آمان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گر لینہ اللہ دینہ تتوفاہم الملائکتو تیبین یا قولون سلامون علیکم یا قولون سلامون علیکم ادھو قول الجنہ تبی ما کنتم تاملون آو میں گلہ سمجھا ہوا اے ذکر کتنا بولان دے اے ذکر کتنا آل ہے اللہ اکبر جیڑا بندہ اللہ اکبر کہہ کے رب والا متوجہ ہو جاند ہے میرا رب ویو سبندے والا متوجہ ہو جاند ہے مسلم دے اندر حدیثیں جناب ماویار رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث تے راوی نے فرما دینے میرے رب نے فرمایا ہے آسمان تو ایک ٹولہ فرشتے آن تھا زمین تے اندھے پوری چماز زمین تے اندھیے وہ زمین تے پھر دی رہن دیے زمین تے چکر لگان دی رہن دیے جیس جگہ تے رب دا ذکر اندھے وہ سارے اس مقامتے جمع ہو جاندے نے جیس جگہ تے رب دا ذکر کیتا جاند ہے اس جگہ تے رب دے سارے فرشتے جمع ہو جاندے نے جمع ہو کے فرشتے کی کر دینے اور رب دے ذکر کرنے والے آن دے نام اپنی ڈیریاں چلے کھلیں دینے جو دو آسمان وال دوبارہ جاندے نے میرا رب پوچھت ہے کی دروہ ہے ہو یہ رب بنو سارا قصہ سنا دینے اللہ فلا فلا بندے تیرا ذکر بہان کر رہ سان آؤ یار میں ذکر دی گال دسا ذکر دے فیدے دسا ذکر دی عزت اسمت شان مقامتے پلندی دسا فرمایا اللہ اے تے ذکر کر رہ سان ایک تیرا بندہ اور آیا سی وہ ذکر کرن نہیں سی آیا اللہ وہ ذکر سنن نہیں سی آیا وہ ذکر دی نیت نال نہیں سی آیا وہ اے میں آ کے اتھے کل ہو گئے ہیں میرا رب فرمان دے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ میں اولو بھی معاف کر دیتا اور میرے پیغمبر ایک دن گزر رہنے صحابہ دے گرو بیٹھا رب دا ذکر بہان کر رہ ہے میرے پیغمبر ورمان دے صحابہ کی کر رہے ہو فرمایا اللہ دے پیغمبر اسی راب دا ذکر پہ کرنا فرمایا قسم چکو تو اسی ذکر کر رہے ہو فرمایا اللہ دے پیغمبر سانوں راب دے قسم اسی ثکر پہ کر رہے ہو فرمایا میرے صحابہ میں تو آٹے تو بادغمانی دا شکار نہیں ہویا میں تو آڑے تو پرشان نہیں ہویا میں نو یقین ہے کہ تو سی ذکر گھر رہے سو اس ذکر اتنا رب نو پیار ہے میں رب دی قسم پا کے تو آڑیاں گوایاں پکیاں کر دیتیان وَا قُلِلَ حَمْدُوْلِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِزْ وَالَدَنَ وَالَمْ يَقُلَّهُ شَرِيقُنْ فِي الْمُلْكَ وَالَمْ يَقُلَّهُ وَلِيُّمْ مِنَزُّلْ وَا قَبْ بِرَوْتَا كَبِيرًا پَنْوزْرَا كَبِيرًا دے تیرے بندے میرے پیغمبر دے کو لائے انہاں نے آکے تنہاں نے اسلام قبول کر لیا ہے میرے پیغمبر فرما دے نے میرے صحابہ کونے جیڑا میرے انہاں تنہاں میں مانانو اپنے گھر ٹھہرا با پیغمبر میں تیری عظمت تو قربان جاماں تیری فہم و فراست تو قربان جاماں تیری صاب صابر شاکر زندگی تو اپنیا جوانیاں قربان کر دیا تینو رب نے دوما جہاں نادا صدار بنایا ہے تیرے کر دے اندر تین بندیاں دا کھان دا کھانا بھی کوئی نہیں فرمایا ہی تے تے لوگ کے اندے نے تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ میرے پیغمبر فرما دے نے میرے صحابہ کونے جو انہا تین بندیاں اپنے گھر مہمان ٹھہرا لی können جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو گئے کہانا اللہ دے پیغمبر میں انہاںں اگر اجازت دے دے ہو میں انہا تین بندیاں اپنے گھر مہمان ٹھہرا لے فرمایا طلحہ چال تو لے جا جناب طلحہ انہا تین بندیاں لے گئے لجان تو بعد جناب طلحہ انہاں تی خدمت کر دے رہے کھانا دے رہے بندے انہاں دے کر رہے دے رہے میرے پیغمبر نے ایک دستہ جہاد واسطے پیجیا انہا چو ایک بندہ ہو دے نال چلا گیا وہ شہید ہو گیا ایک تھوڑے دن گزرے میرے پیغمبر نے ایک لشکر ہو رہو آنا کرنا چایا انہا چو ایک بندہ ہو رہو بولیا کہ اندھا اللہ دے پیغمبر میں بھی جہاد تے جوانیاں لٹانا چاہنا میں بھی اسلام دی خاطر اپنی گردن کٹانا چاہنا اسلام دا پرچم بلاند کرنا چاہنا کرمایا جا میرے صحابی تو بھی یہ دے نال چلا جا وہ صحابی بھی شہید ہو گیا اور ایک صحابی بچ گیا جناب تلہا فرما دینے وہ صاحب فراش ہو گیا بیمار ہو گیا تے بستر تے لٹے ہیں یہ بیمار ہو یا تے جان جانے آفری ہو جان دیے جدوے فوت ہو یا جناب تلہا رضی اللہ تعالیٰ نانو خواب آئیے خواب دے اندر ویکھے ہیں کہ جڑا بندہ بستر تے فوت ہو جناب تلہا کھڑے ہو گئے پیغمبر پاک دے کول چلے گئے جا کے خواب اللہ دے نبی نو سنایا میرے پیغمبر فرما دے نے تلہا تے نو کا دی پرشانی ہے وہ تے نو کی گام میں تو اپنی گل داس کہیں دا سونے ہو گردن کٹانا سانو تے تسی ساری مرد سے ہے اسلام دی خاتر گردن کٹانا اے بڑی عصمت دا ایک مقام ہے جس بندے دی گردن کٹ جان دیے نا اسلام واسطے او دا پہ گوندہ کترہ باچ گرد ہے او دی نیکیاں میرا رب قبول کر کے جنت پہلے دے چھڑ دا ہے برمایا میرے صحابہ میرے تلہا یار جڑا بندہ پہلے شہید ہویا ہے ہو بھی ٹھیک ہے جڑا باچ شہید ہو ہے ہے ہو بھی جنتی ہے پر جڑا تیرے بستر تے فوت ہویا ہے وہ بندہ اونا تو زیادہ تیرے زندہ رہے ہیں اور وہ پڑھتا رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ واللہ اکبر ابو طلحہ انہیں سارے تو زیادہ پڑے ہیں اس وجہ تو رب نے مقام بھی انہیں تو زیادہ دے چھڑ دے آئے اور جدو مقام ہوں دے اللہ زینا تتوفاہم الملائکہ تو تیبین ادھو غلوہا ادھو غلو الجنت بیما کنتم تاملون جدو بندے تے وقتے نزا کری باندے تے فرشتے کی گئندے نے اس زکر کرن والا بند ہے ہاں دینے یا ایتو ہن نفس المتمئنہ ارچے ای ایلا رب کے رازیت مرزیا فادخولی فی عبادی فادخولی جنتی اے متمئن نفس اے متمئن جان دنیا تے تو زندگی گزاری راب دی مرزی نال انتے آخرت دی زندگی گزرے گی تیری مرزی نال تیری اتنی آلہ روح کبز ہو چکی ہے تینو راب دی جنت دا داخلہ دے دی تے تدے تے قرآن کہہ رہے ہیں اللہ زینا تتوفاہم الملائکتو تیبین سلامن علیکم ادخل الجنت بیما کنتم تاملون اللہ دے بندو رمضان دا مہینہ بابرکت مہینہ بابرکت ایام نے اینا ایام دے اندر اینا کڑیاں دے اندر اینا دھینا دے اندر اپنی زبان تے زیادہ تو زیادہ راب دا ذکر کرو زکر ہو کرو جو قرآن نے بیان کیتا ہے زکر ہو کرو جو حدیث نے بیان کیتا ہے زکر ہو کرو جہاں رب قبول کردے شرکیہ